گارڈنک سیکھنے کے لئے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں ویلکم دوستو آپ کو نیچرل گفٹ چینل میں میری آج کی ویڈیو اس گلارڈیا کی کیار کے بارے میں ہیں اس میں میں بتاؤں گا کہ یہ پھول کس موسم میں اگایا جاتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں تو یہ دیکھیں یہ گلارڈیا ہے اس کی یہ حالتیں اس لئے ہو گئی ہے کہ اس کو کال ہی میں نے ابھی نرسری سے پرچیز کیا تھا اور اس وقت یہ جو پلانٹ ہے تھیلی میں تھا تو میں نے تھیلی میں سے نکال کر اس پورٹ میں اس کو جو ہے وہ شفٹ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے کافی پھول اور پتے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں لٹک رہے ہیں تو اس کے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ریپورٹ کرنے کے بعد یہ ہر پلانٹ میں یہ قدرتی عمل ہوتا ہے اور دو تین دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا الگ یہ دیکھیں اس پر کتنی فلاوری ہو رہی ہے اور ہر برانچ پر یہ کلی ہے یہ دیکھیں ہر برانچ پر آپ برانچ پر آپ کو جو ہے وہ ایک کلی نظر آئے گی یہ کچھ میں نے اوپر سے پھول توڑ بھی دی ہے تو ابھی میں سب اس کی میں آپ کو یہ بتا دوں نرسری والوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پلانٹ کی کم سے کم ایک سال ہو گیا ہے انہوں نے پروننگ نہیں کی نہ ہی وہ کرتے ہیں تو اس میں میں دوستو آپ کو سب سے ضروری بات جو مین پوائنٹ کی بات ہے گلائڈریہ کے فلاور کی کیئر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کی پروننگ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جیسا یہ بلکل جھاڑی نما بن چکا ہے سب برانچیز جو ہیں ایسے نیچے سے اوپر کو آئی ہیں کوئی ڈبل برانچ نہیں بنی یہ پروننگ نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آج میں اس کی پروننگ کی رہتا ہوں تاکہ فیچر میں اس کی نئی برانچیز بنیں اور یہ بہترین بہت اچھی لک اختیار کر لے اس کی شیئر بہت اچھی بن جائے تو اس مقصد کے لئے ان فلاور کو میں جتنے بھی ہیں جو کھل چکے ہیں کار دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ جو انرجی یہ سک کر رہے تھے وہ انرجی اب پلانٹ کو ملے گی دیکھیں بان منٹ ان کو میں صرف جو کھلے ہوئے ان کے فلاور ہیں جا پکے ہوئے فلاور ہیں وہ ہی کارٹنے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے بعد اس کی میں جو ہے نیچے سے یہ برانچز کارتا ہوں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ یہ خود دیکھ لیں اس کی ایک سال پرونیو نا کرنے کی وجہ سے یہ دیکھیں اس پلانٹ کی کیا حالت ہوگیا اس نے کیا شیپ لک اختیار کر لیا ہے تمام برانچز نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ دیکھیں تو اب میں نیچے والی برانچز کو کار دوں گا پھول میں نے تقریباً کار دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر بے حد خلاورنگ ہو رہی ہے ہر برانچ پر جو ہے اس کی کلی ہے تقریباً ہر برانچ پر تو یہ اس کی حالت اس کو ریپورٹ کرنے کے بعد یہ ہوئی ہے ایک دو دن تک یہ رہے گا کیونکہ شرید گرمی ہے آج کل تو آپ کو تو پتہ ہے شرید گرمی اور سردی میں کسی پلانٹ کو جو ہے ریپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن برسات کے مہنوں میں ہومیڈیٹی لیول ہوتا ہے تو اس میں ریپورٹ جو ہے کلم بھی لگائی جاتی ہیں اس موسم ہومیڈیٹی لیول کی وجہ سے جو ہے پلانٹ کی گروت کا اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو اب میں اس کی برانچز جو ہے اور نیچے سے کٹے دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو اس کی کیر کے بارے میں بھی بتاتا جاؤں گا یہ دیکھیں کیسے اس کے پتے جو لیف ہیں کافی سوک چکے ہیں تو اس کی یہ سیڈ والی برانچے میں کار دوں گا یہ مین سٹم جو ہے یہ سینٹر والی اس کو میں رہنے دوں گا یہ دیکھیں یہ ایسا پلانٹ ہے اتنا سخت جان پلانٹ ہے کہ شرید سے شرید گرمی سردی کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے اور پورے بارہ مہینے ہی یہ فلاورنگ کرتا ہے پورے سال فلاورنگ یہ کرتا ہے یہ بارہ مہینے ہی بارہ مہینے ہی بارہ مہینے گا بارہ مہینے ہی بارہ مہینے ہی موسیقی موسیقی تو یہ دیکھئے دوستو اس کے یہ کافی سارے برانچز میں کار چکا ہوں ان برانچز کو جو ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنا ان کو آپ بطورے کٹنگ بھی گرو کر سکتے ہیں اس کو سوئر میں لگا دیجئے انہوں کٹی ہوئی برانچز کو یہ ضرور ہو جائیں گی بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس کی کٹنگ سے بھی اور خاص کر آج تو جو ہے آج کل ہومیلیٹی لیول کافی ہے برسات کا سیزن ہے تو اس میں تو اور بھی اچھی اس کی جو ہے کٹنگ ہوگی اور اس کے علاوہ بھی یہ کٹ چکی ہیں ابھی اس کو اوپر سے میں کارتا ہوں دیکھیں کتنی پیاری اس کی جو ابھی ہے وہ لوک بن گئی ہے ابھی ان کو اوپر سے یہاں سے ایک لیول کے ساتھ برابر میں تمام برانچز کو میں کار دوں گا یہ آپ کو برا تو ضرور لگ رہا ہوگا وقتی طور پر مگر دوستو میں ایسے کاموں میں بہت ایکسپرٹ ہوں یہ میرا کافی سالوں کا تجربہ ہے اس کی پروننگ سے جو ہے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور بہترین لک اس کی جو ہے وہ بنتی ہے اس کی لائڈریا فلاور کی پلانٹ کی دیکھیں میں نے تمام برانچز کے سرے ابھی اوپر سے کار دیئے ہیں تو یہ اس کی شیپ بن گئی ہے پہلے کیا تھا ابھی کیا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی کیئر کے بارے میں تو اس میں میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس قسم کی سویل میں اس کو لگانا ہے اور کس قسم کا موسم زیادہ پسند ہے اور کون سے مہینے میں اس کی پروپوکیشن کی جاتی ہے تو اس کو آپ بیچ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور جس طرح یہ میں نے کٹنگ کٹی ہوئی ہے ان کٹنگ کو اگر میں لگا دوں تو یہ گروہ ہو جائیں گی مگر میں آپ سے اس ویڈیو میں کٹنگ لگانے کا طریقہ شیئر کرنے والا نہیں ہوں تو جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ دوستو مجھے اس قسم کے پلانٹ کی جو کٹنگ اس لیے نہیں میں ویڈیو کم بناتا ہوں کٹنگ کی کیونکہ کٹنگ لگانا تو بہت آسان کام ہے بس اس کو سویل میں جو نرم قسم کی سویل ہے سوفٹ قسم کی اس میں لگا دیجئے کٹنگ تو گروہ ہو جاتی ہے اس لیے میں کٹنگ کی کم ہی ویڈیوز بناتا ہوں اور خاص کر مجھے ان پلانٹ کی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں ان پلانٹ کی کٹنگ لگاتا ہوں جو جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے جو نرسی میں مہنگے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ لگا کر میں اپنی ضرورت کو بھی پروہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی ان کی کٹنگ لگا کر ان کی جو پروپگیشن کا کٹنگ سے پروپگیشن کا طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا تو یہ فلاور بھی اسے گروہ کر سکتے ہیں اس کو جون سے لے کر اکتوبر تک جو ہے اس کو اگایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کیر کی بات کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ نے اس کو گملے میں لگایا ہے جیسے کہ یہ میں نے پورٹ میں لگایا ہوا ہے بارہ انچ کا پورٹ ہے یہ تو اس میں مٹی سوفٹ ہونی چاہیے جس میں ڈریننج وارٹر سسٹم اچھا ہو اور مٹی میں گوبر ضرور مکس ہونا چاہیے یہ بہت ہارڈ پلانٹ ہے اس کو آپ گھر میں ضرور لگائیں یہ اگتے تو اگنے کے بعد بہت خوبصورت پھول دیتا ہے جو آپ نے دیکھی لیا ہوگا اس حالت کے باوجود بھی پتے لٹکے ہوئے تھے کیونکہ میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا نرسری سے لیا جب تو یہ پلاستک کی تھیلی میں تھا لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس پر کتنی فلاورنگ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ہر سٹم پر ہر برانچس پر اس کی جو کلی تھی وہ بنی ہوئی تھی جی دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے آپ سے یہ جو پلانٹ ہے اس کو آپ گھر میں ضرور لگائیے کیونکہ یہ تو ایک تو موسمی نہیں ہے یہ سدا بہار ہے پورا سال ہی یہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے تو اور بہت خوبصورت پھول دیتا ہے اور کئی سالوں تک کئی سالوں تک یہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے اس کو مناسب پانی دیتے رہیں تو کب ایک بار یہ زیادہ پانی سے اس کی جڑے گر جاتی ہیں اور یہ مر جاتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیم نیچے کر کے یہ جو اس میں سوئل میں نے یوز کری ہے اس میں جو ہے تین حصہ مٹی ہے اور ایک حصہ گوبر مکس ہے گوبر میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ گوبر جو ہے اگر مٹی بھالو نہ بھی ہو چکنی مٹی ہو کلے سوئل ہو جس کو کلے سوئل انگلش میں بولتے ہیں تو آپ اس میں گوبر ڈالیں گے تو آٹومیٹک جو ہے آٹومیٹکلی طور پر سوفٹ ہو جائے گی اور فیرٹائل یعنی کی زرخیز ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ گوبر کی ابھی ڈی کمپوز صدا گوبر ہے جو میں نے آرڈی گوبر کو ڈی کمپوز کر کے دکھایا تھا وہی یہ گوبر ہے اس میں یوز کیا ہوا ہے یہ فلی طرح ڈی کمپوز ہے اب یہ دیکھنا میں آپ کو فیوچر میں بھی اس کی جو ہے جب یہ شوٹنگ سٹارٹ کر لے گا اس کی لکھ دکھانے کے لیے اور ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو اس کو بعض لوگ بلینکٹ فلاور بھی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے بلینکٹ فلاور یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ بلینکٹ فلاور کی فیملی صحیح سے ہے تو میری میں نے وہ گملے میں نے تو ہی لگایا بلینکٹ فلاور تو وہ میں نے اپنی کیاری میں لگایا ہوا ہے وہ بھی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں چلتے ہیں اس کی طرف تو یہ دیکھئے یہ وہ بلینکٹ فلاور ہے یہ بھی بارہ مہینے ہی جو ہے وہ فلاور کرتا ہے سادہ بہار پلانٹ ہے یہ موسمی نہیں ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنی ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی گروتھ جا رہی ہے گرین گرین ڈار گرین اس کے دیس ہیں یہ کمال ہے صرف جو میں نے اس سویل میں اس کیاری میں مٹی یوز کی ہوئی ہے اس مٹی کی ویڈیو میں نے ویڈیو نمبر ایک جو اس چینل میں سب سے پہلی ویڈیو تھی وہی مٹی میں نے جو بنانی آپ پر بنا کر دکھائی تھی وہی مٹی یوز کی ہے یہ دیکھئے اس میں یہ کلی بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظر آ رہی ہے ابھی یہ بے حد فیوچر میں بے حد کچھ ہی دنوں بعد بے حد فلاورنگ کرنے والا ہے اور دوستو جو پرانٹ سپیشل ہوتے ہیں ان کو میں سپیشل خاد ہی دیتا ہوں مثلا سپیشل پلانٹ کو میں ڈی اے پی این پی کے اور پوٹاشن سلف ایٹ وغیرہ دیتا ہوں تو یہ جو نارمل اس قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے یہ آپ کو گوبر دکھایا ان میں میں گوبر ہی یوز کرتا ہوں زیادہ پانی کھڑا رہنے سے ان کے پتے جو ہے جو پیلے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ پیلے ہو کر کچھ ان پر فرق پڑا ہے کیونکہ اوپن ایریہ میں اس کو میں نے رکھا ہوا ہے اس کو اوپن ایریہ میں ہی رکھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ بارشیں چھ سات دن لگاتار بارشیں ہوئی ہیں اس کو پانی بہت زیادہ مل گیا ہے حالانکہ بارش کا پانی جو ہے اسٹک ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ بے قدرتی اسٹک ہوتا ہے جو بارش کا وارٹل ہے تو اس کو آپ اوپن ایریہ میں ہی رکھئے اوپن ایریہ میں انڈور پلانٹ نہیں ہے یہ بعض لوگ اس کو انڈور پلانٹ سمجھتے ہیں بلکہ یہ آؤڈور پلانٹ ہے اس کو کھلی دھوپ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ سردیوں میں بھی آپ اس کو اوپن ایریہ میں رکھئے چاہیے جتنی مرضی گرمی ہو گرمی میں بھی اس کو اوپن ایریہ میں ہی رکھیں اس کو شیڈی ایریہ میں مت لگائیں فل دھوپ میں یہ فل فلاورنگ کرتا ہے تو ان کے کچھ فلاور جو میں نے ابھی کار دیا ہیں کچھ پک رہے تھے تو جب یہ اچھی طرح اب انہیں جو فلاور آئیں گے اچھی طرح پک جائیں گے تو ان کے سیڈ کلیکٹ کرنے اور اگلے سیزن کے لیے میں ان کو سیو کرلوں گا اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اوکے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں نے بڑی تحصیل سے میں جو ہے ہر پلانٹ کے بارے میں بتاتا ہوں پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو ویڈیو کے اوپر میں نے اپنا وارس ایپ نمبر منشن کیا ہوا ہے آپ اس وارس ایپ نمبر پر یہاں ویڈیو کے نیچے کمنٹ سے کر سکتے ہیں اور کوئی کوئیسٹن ہو تو یہ آپ کو وارس ایپ میرا نمبر نظر آ رہا ہے میں نے منشن کیا ہوا ہے اس ویڈیو پر تو اس پہ آپ مجھ سے کچھ بھی کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں صرف پلانٹ کی کسی قسم کی پلانٹ کی پروپوگریشن کے بارے میں اوکے تو بائے